سورة الفاتحہ کا ایک نام الدعا بھی ہے یہ وہ پہلی دعا ہے جو ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں اور وہ دعا ہے ہدایت کی دعا ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راستے کی طرف رہنمائی کرنا یعنی کسی کو راہ دکھانا راستے پر چلا دینا اور منزل مقصود تک پہنچا دینا یعنی دیسٹینیشن تک لے جانا تو ہم اللہ سبحانو تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری سرات مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اس پر استقامت عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کی رضا کو پا سکے اور خاص طور پر سورة الفاتحہ میں ہم اللہ سبحانو تعالی سے توفیق بھی مانتے ہیں کہ وہ ہر معاملے میں دین اور دنیا تمام معاملات میں حب کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے اور پوری زندگی ہمیں سرات مستقیم پر چلائے اور اس پر ہمیں مرتے دم تک ثابت قدم رکھے یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے وہ ہمیں الہام کر دے ہمارے دلوں میں ڈال دے ایک تو وہ ہدایت ہے جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہے جو دین کے معاملات میں ہیں لیکن ہم دنیا کے معاملات میں بھی صحیح رستے کی طرف جانے کے لیے اللہ تعالی سے رہنمائی طلب کرتے ہیں ہم ہر وقت اللہ تعالی سے یہ توفیق مانگتے ہیں کہ ہمارا ہر فیصلہ اور ہمارا ہر ڈسین خیر و بھلائی کا ہو ہمیں صحیح اور خیر پر مبنی فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس دنیا کا سفر آسانی سے تیہ کر سکیں اور ہم اپنی منزل جنت تک پہنچ سکیں تو ہدایت ماننے سے مراد حق کی معرفت ماننا ہے حق کو پہچاننے کی صلاحیت ماننا ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کی دعا بھی ہے یہ ابن سعودہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا یہ فرمان کہ اہد نصرات المستقیم کا مطلب ہے ہمیں سیدھے راستے کا بتا دے اس کی طرف ہماری رہنمائی کر دے اور یہ ہے حق کی معرفت حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا یعنی سیدھے راستے کی طرف جانا بھی اور پھر سیدھے راستے کے اوپر جمنا بھی دونوں چیزیں آ جاتی ہیں راستے کی طرف ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسلام کی رہنمائی نصیب ہو یعنی ہم اسلام کے راستے پر آ جائیں اور پھر اسلام کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو ہم چھوڑ دیں اور صرف دین اسلام کو لازم کر لیں اور پھر اس کے بعد جب دین اسلام میں داخل ہو جائیں تو پھر دین کی تمام اقسام جو ہیں ان کے اندر جو دینی رہنمائی کی تفصیل ہے دیٹیل ہے یارم ہمیں وہ بھی پتا چل جائیں یعنی ایک ہے دین کی طرف آنا الحمدللہ ہم سب دون مسلم ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف ہدایت دے دی وہ مسلمان ہو گئے اسلام میں داخل ہو گئے لیکن داخل ہونے کے بعد بھی ہمیں ہدایت چاہیے ہوتی ہے اور وہ ہدایت کیا کہ ہمیں دین کی جو مختلف معاملات ہیں جو اس کی تفصیلات ہیں ان کا بھی علم ہو مثال کے طور پر مسلمان ہو گئے اب نماز پڑھنی ہے نماز کیسے پڑھنی ہے اس کے لئے ہمیں پوری رہنمائی چاہیے یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ایچ اور ایوری سٹیپ کو کس طرح ادا کرنا ہے اس کے لئے ہمیں پروپر رہنمائی چاہیے بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں ہم تو ہدایت کے راستے پر ہیں اب ہمیں کونسی ہدایت چاہیے ہم تو آلیڈ ہدایت پر ہیں نہیں ہمیں ہر لمحے ہدایت چاہیے ہوتی ہے کہ ہمیں صحیح علم بھی ملے اور پھر ہمیں اس علم پر عمل کرنے کی توفیق بھی الہام کی جائے ہمارے اندر اس رستے کی محبت بھی ہو اور وہ ہم کر بھی سکے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دین کا بہت سا علم ہوتا ہے انہیں ہر طرح کی باتیں پتا ہوتی ہیں لیکن عمل کی کوئی توفیق نہیں ہوتی یا چار دن عمل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں رمضان آئے تو مسلمان بن جاتے ہیں رمضان جائے تو پھر ان کی زندگی بیسی کی تیسی ہو جاتی ہے جیسے رمضان سے پہلی تھی گویا رمضان میں ان کا رب کوئی اور تھا اور رمضان کے بعد کوئی اور رب ہو گیا ایسا تو نہیں ہے نا ہمارا رب تو وہی ہے ایک اکیلا رب جس کو ہم نے رب بان کر اس کی ہدایت کو قبول کیا اور پھر اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی رہنمائی کے مطابق ہی پوری زندگی کا سفر یہ تیہ کریں حتی یعطی اکل یقین یہاں تک کہ اپنے رب کو جا ملیں تو جتنی بھی دعائیں ہیں ان دعاوں میں سب سے زیادہ جامع دعا جو ہے اور مفید دعا جو ہر بندے کی ضرورت ہے اور جو ہر بندے پر لازم ہے واجب ہے کہ اپنی نماز کی ہر رکت میں یہ مانگے یعنی یہ دعا آپ پر مانگنا لازم کر دی گئی ہے اور وہ ہے ہدایت کی دعا کیونکہ انسان کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہدایت کی کچھ اقسام بھی ہیں ان میں سے ایک تو عام ہدایت ہے جو تمام کائنات کو حاصل ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے جس چیز کو بھی پیدا کیا اس کی رہنمائی کی کہ اس نے کیا کام کرنا ہے یہ ہے ایک عام ہدایت مثلا جانور ہیں پرنترن ہیں پودے درخت سب کو پتا ہے کہ ان کا کیا کام ہے وہ کیوں پیدا کیے گئے ان کو اپنا پرپس اف لائف پتا ہے اور وہ دن رات اسی میں لگے ہوئے ہیں جس طرح اللہ تعالی نے ان کو رہنمائی دی ہے وہ اس سے ہٹتے نہیں ہیں وہ اپنی مرضی نہیں کرتے جس دائرہ کار میں ان کو رکھا گیا وہ اسی میں رہتے ہیں اللہ تعالی نے ہی پیدا کیا اور پھر ہدایت بھی دی اللہ نے مقدر کیا تقدیر بنائی پھر رہنمائی بھی کی تو یہ تو سب کے لیے اسی طرح یہ بنیادی رہنمائی انسان کو بھی حاصل ہے کہ مثلا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ روتا ہے اور اگر ماں کے سینے کے ساتھ لگایا جو تو اور اندود چوسنے لگتا ہے یہ اس کو کس نے سکھایا کہ اللہ تعالی نے اس کی رہنمائی کی اور اس کی فطرت میں انسٹنکٹ میں الہام کر دیا کہ اس نے اپنا رزق کہاں سے حاصل کرنا ہے اور جب اس کو بھوک لگے تو اس نے رونا ہے یہ نہیں ماں تو نہیں سکھاتی کہ تم رو کر مجھے بتاؤ کہ تمہیں بھوک لگی ہے تو یہ ایک رہنمائی ہے جو اللہ تعالی نے انسانوں کو بھی دی ہے اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور یہ ایک فطری رہنمائی ہوتی ہے جس میں انسان کے اندر اپنی ضروریات پوری کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے دوسرے یعنی خیر اور شر کا اس کو ایک میار فطری طور پر بھی پتا ہوتا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے اور پھر اس کے بعد دوسری رہدائیت اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہے وہ ہے رہنمائی کی ہدایت جو اللہ تعالی نے انبیاء اور رسولوں کو اتار کر نشانیوں کتابوں مجزات کے ساتھ انسانوں کی مدد کی اور ان کی رہنمائی کی تاکہ ان کو کفر اور شر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور ہدایت کے نور کی طرف لے جائیں اور اسی کے لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم اور پھر سورت شورہ میں آتا ہے و انکا لتہدی علی صراط مستقیم کہ یقیناً آپ لوگوں کو سراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں تیسری قسم کی ہدایت توفیق کی ہدایت ہے اور یہ صرف اللہ سبحانو تعالی کے ساتھ خاص ہے یعنی دین کی ہدایت پیغمبر دیتے ہیں علم کی ہدایت علماء دیتے ہیں لیکن توفیق کی ہدایت ہدایت توفیق جس کو کہتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سبحانو تعالی ہی کسی کو دیتا ہے اور اللہ ہی بندے کو نیکی کے رستے پر چلنے کی توفیق اور رہنمائی کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ایمان کی طرف رہنمائی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کفر کی طرف دیتا ہے اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء وہو آلم بالمحتدین بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے تو علمی رہنمائی پیغمبر کرتے ہیں لیکن توفیق کی رہنمائی اللہ ہی کرتا ہے چوتھی رہنمائی ہے جنت یا جہنم کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کو جنت یا جہنم کی طرف ہدایت دیتا ہے مومنوں کو وہ جنت کے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے اور دوسروں کو جہنم کا رستہ دکھاتا ہے اسی لیے جب جنتی جنت میں پہنچیں گے تو وہ کیا کہیں گے الحمدللہ اللہ ہداینا لہذا وما کنا لنہ تدی لولا انہدان اللہ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے اس راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی کہ جس پر چل کے آج ہم یہاں جنت میں پہنچ گئے ہیں اور ہم ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا اور جہنمیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے احشر اللہ ظلم و اکٹھا کر دو ان سب کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ساتھیوں کو بھی اور انہیں بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر پس جہنم کے رستے کی طرف ان کو ہدایت دو یعنی انہیں جہنم کا رستہ دکھا دو اور ہدایت کا آخری مرتبہ کیا ہے ابن قیم کہتے ہیں ہدایت کا ایک اور مرتبہ ہے اور یہ اس کا سب سے آخری مرتبہ ہے اور وہ ہے قیامت کے دن جنت کے راستے پر چلانا پس جس کو اس دنیا کے گھر میں سرات مستقیم کی ہدایت کی گئی تو اس کو وہاں بھی سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق دی جائے گی اللہ کی جنت اور اس کے ثواب کے گھر تک پہنچنے کے لیے اور اس رستے پر اس کے قدم اسی قدر مضبوط ہوں گے جتنا وہ اس راستے پر چلتا ہے جو اللہ نے زمین میں بندوں کے لیے مقرر کیا ہے یعنی جتنا زیادہ آپ فرملی دنیا میں ہدایت کے راستے پر چلیں گے اتنی ہی ثابت قدمی کے ساتھ جنت کے راستے پر پلسرات کراس کرتے ہوئے چلیں گے وہاں کی ثابت قدمی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ دنیا میں آپ خیر اور بھلائی اور نیکی اور ہدایت کے راستے پر کتنا قائم رہے اور کتنا اس راستے پر آ کر پھر راستہ کھو گئے یا بھٹک گئے تو یاد رکھئے ہدایت سب سے بڑی ضرورت ہے ہماری کھانے پینے سے بھی زیادہ بلکہ ان دونوں میں کوئی نسبت ہی نہیں علماء کہتے ہیں کہ جب انسان کو ہدایت مل گئی تو وہ متقین میں سے ہو جائے گا اور جس کو تقوی مل گیا اس کے رزق کا بندوبست اللہ تعالی خود فرما دے گا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لئے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرتا ہوگا اس کی سوچ میں بھی نہ ہوگا تو گوئے آج جب انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے ہدایت کے راستے پر چلتا ہے اور اس کو اپنی دنیا پر ترجیح دیتا ہے تو اللہ سبحانو تعالی اس کی دنیا کا ذمہ بھی خود لے لیتا ہے یاد رکھئے انسان ہر کام میں ہدایت کا محتاج ہے ہر کام میں دین کا ہو دنیا کا ہو کھانا پینا ہو یا واشن جانا ہو ہر ہر سٹیپ پر ہمیں صحیح طریقے سے ہر کام کو کرنے کی ضرورت ہے ہمارے نبی نے ہمیں غسل کرنے کا بھی پراپر طریقہ سکھایا ہے مردوں کو دفنانے کا طریقہ بھی سکھایا ہے دفنانے سے پہلے کیسے ان کو نیلانا ہے اس کی بھی ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں کفن کیسے پینانا ہے وہ بھی تفصیلات بتائی ہیں کبر کیسے کھودنی ہے کبر میں لٹانا کس طرح ہے وہ سب بھی بتائے کونسا معاملہ ہے جس میں ہمیں رہنمائی نہیں دی گئی ہدایت نہیں دی گئی یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں جانتے تو نہیں جانتے ہم اس رستے پر نہیں چلتے تو نہیں چلتے ورنہ اللہ سبحانو تعالی نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی تو انسان اپنے ظاہری معاملات میں اور اپنے باطن میں اپنے دل کے معاملات میں رہنمائی کا محتاج ہے وہ کام جو بغیر علم اور ہدایت کے کر چکا ہے ان پر توبہ کا محتاج ہے کہ توبہ کیسے کرنی توبہ کا بھی ایک طریقہ ہے آپ کو بتائے پانچ سٹیپس ہیں توبہ کے توبہ ایک لفظ ہے لیکن اس کے بھی ڈیٹیلز ہیں وہ کام جن میں ان کو یعنی انسان کو مکمل رہنمائی نہیں ملی ابھی تک ان میں مزید رہنمائی کا محتاج ہے یعنی ہم دین کے دنیا کے تمام معاملات سے واقع نہیں ہیں ہمارے لئے کیا خیر ہے کیا شر ہے کیا کریں کیا نہ کریں ہر چیز کی ڈیٹیلز ہمیں معلوم نہیں ہیں اسی لئے ہمیں ساری زندگی سیکھتے رہنے کی ضرورت ہے علم کا سفر کسی ایک مقام پر آ کر ختم نہیں ہو جانا چاہیے ساری زندگی سیکھنا چاہیے اور سیکھتے رہنا چاہیے پھر اسی طرح وہ کام جن کو کرنے کا ارادہ ہے مگر قدرت حاصل نہیں ان پر قدرت کا محتاج ہے جن کاموں کے کرنے کی قدرت تو ہے مگر ارادہ نہیں ان میں ارادے کا محتاج ہے جن کاموں میں ماضی میں اسے ہدایت ملی ان کاموں میں مستقبل میں بھی ہدایت کا محتاج ہے یہ نہیں ہوتا کہ پہلے ہم بہت اچھی طرح کر لیتے تھے اب تو پتہ نہیں بھولی گئے ہیں نہیں ابھی بھی اگر وہ کام ہمارے ذمہ ہے تو اس کو پھر دوبارہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے ہوتا نہیں کہ ایک کام ہم شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں آوٹ آف پریکٹس ہو جاتے ہیں جس سے مثلاً بہت سی بچیاں ڈاکٹر بن جاتی ہیں ریزڈنسی بھی کر لیتے ہیں پھر شادی ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد بلکل پڑھائی لکھائی سے کٹ آف اور سارا 24-7 فوکس بچوں کے اچھی بات ہے اب جب چونکہ آپ کی ڈریکشن بدلی ہے فوکس بچوں پہ آگیا لہٰذا آپ کو اگر دوبارہ اس فیلڈ میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے دوبارہ ایگزام دے رہا ہے دوبارہ سیکھنے کی ضرورت ہے تو اسی طرح کوئی بھی کام ہو صرف ڈاکٹری نہیں کوئی بھی کام ہو جسے ہم کرتے تھے اور بہت فائدہ کا تھا اور پھر ہم نے چھوڑ دیا اب دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سیکھنا ہوگا تو ان ساری چیزوں میں ہمیں رہنمائی چاہیے ہدایت چاہیے علم چاہیے لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ بندہ کس کس چیز کی ہدایت مانگے تو یاد رکھئے کہ اجمالی طور پر ہم کہیں گے کہ زندگی کے تمام امور میں لیکن خاص طور پر توبہ کی ہدایت کہ اللہ مجھے توبہ کی توفیق اتا کر کیونکہ جن گناہوں میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں وہ ہدایت کے اپوزٹ ہوتے وہ ہدایت کے مخالف ہوتے یعنی ہم صحیح راستے پر نہیں جا رہے ہیں اگر ہم کوئی گناہ کر رہے تو اس کا مطلب ہم صحیح راستے پر نہیں جا رہے ہیں ہم راستہ بدل چکے ہیں اور اگر راستہ بدل چکے ہیں تو پھر نتیجہ بھی اس کا ویسے ہی نکلے گا انجام ویسا ہو جائے گا لہذا ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی ضرورت اگر آپ اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو صحیح راستے پر چلنا ہوگا آپ اگر ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں تو ایسٹ کی ڈائریکشن میں مڑیں گے اگر ویسٹ کی طرف آپ کو جانے تو ویسٹ کی ڈائریکشن میں مڑیں گے ورنہ آپ کبھی بھی اپنی ڈیسٹینیشن پر نہیں پہنچ سکتے تو انسان جن گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ دراصل اپنا راستہ کھو دیتا ہے اور ہدایت کا اپوزٹ دلال ہوتا ہے دلال کا مطلب ہوتا ہے راستہ گم کر بیٹھنا دالین وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا راستہ ہی گم کر دیا جن کو پتہ ہی نہیں کہ کس راستے پر چلنا ہے تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنچیں منزل کا انہیں پتہ ہے لیکن راستہ درست نہیں ہے پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ توبہ بھی کر رہے ہیں آپ کو اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہے اب آپ بالکل صحی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں کوئی جان بوجھ کے غلط کام نہیں کر صحیح راستے پر چلنے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ہدایت یافتہ حالت میں ہیں تو کیا اب ہدایت کی ضرورت نہیں رہی اب بھی ضرورت ہے اب ضرورت ہے ثابت قدمی کی کہ اسی راستے پر رہیں پھر کوئی غلط ایکزٹ نہ لے لیں کیونکہ آپ نے دیکھا گا جتنے بھی چاہے آپ ماہر ڈرائیور بن جائیں لیکن بہت دفعہ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور لین بدل لیتے ہیں جو ہی لین بدلتے ہیں آپ غلط ایکزٹ پر نکل جاتے ہیں اور منزل سے بہت دور ہو جاتے ہیں لہٰذا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت رمضان کا مہینہ ہے اور آپ بہت اچھی طرح ہر چیز پوری کر رہے ہیں نمازیں بھی وقت پر ہو رہی ہیں روزیں بھی ٹھیک جا رہے ہیں دین بھی سیکھ رہے ہیں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں سب اچھا 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 ہو رہا ہے لیکن کتنا خطرہ ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہی پھر ہم وہی کام نہ شروع کر دیں جو پہلے کرتے ہیں تو اس رستے پر استقامت کی ضرورت ہے اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے پھر مستقبل میں ہدایت کی ضرورت ہے کیونکہ آج سا ایسا سیچوریشن ہمیں لگتی ہے ہمیں کام کرتے ہیں پھر تھوڑا سا کام ہوتا ہے پھر تھوڑے دنوں کے بعد بیٹھ جاتے ہیں نہیں ہمیں نیکی میں آگے بڑھنا ہے ہمارا آنے والا کل پاسٹ سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے پھر اسی طرح اگر ہم ہدایت اور تقوی پر ہیں تو ہمیں مزید تقوی چاہیے وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ اور پھر یہ کہ کامل ہدایت چاہیے مکمل ہدایت چاہیے ہیئر اینڈ دیئر چھوٹی موٹی نہیں کہ کچھ یہ کر لیا کچھ وہ کر لیا کچھ دین کچھ دنیا بیسے تو دنیا منا نہیں ہے لیکن دنیا میں غلط کام منا ہے لیکن جب ہم دنیا کا نام لیتے ہیں اس کا مطلب یہی لیتے ہیں کہ اپنی مرضی سے جینا تو نہیں ہمیں اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں جینا اس دنیا میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالی کی مرضی سے جینا ہے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے آج تیری مرضی کیا ہے تو کیا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پر رہتے ہیں اور ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات بہت ہی خوشگوار ایکسپیرینس ہوگا کیونکہ آپ سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا دے کہ اے بندے میں تجھ سے راضی اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی یہ اسی کو پکار آئے گی جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر چلتے چلتے زندگی بسر کر رہا ہے تو بہرحال ہم سب کو ہدایت پر استقامت کی ضرورت ہے آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ ہدایت پر ثابت قدمی کی دعائیں کہ ہمیں کچھ کام کرنے بھی ہیں اور پھر دعائیں بھی کرنی ہیں استقامت کتنی ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت حود میں حکم دیا جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی طرح آپ ثابت قدم رہیے کسی کی مخالفت سے کسی کے جھوٹے پراپیگنڈے سے لوگوں کی عذیت والی باتوں سے آپ اپنا رستہ نہیں چھوڑیں گے ہم جب دیکھتے کہ لوگ ہماری مخالفت کر رہے ہیں کسی بھی کام میں دین کے کام میں ہم وہ کام ہی چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں لوگوں کو نہیں چھوڑتے کام چھوڑ دیتے ہیں گویا دوسرے لفظوں میں اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور بندوں کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ انسان اللہ ہی کو راضی کرے تو اگر پراپیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے تو پھر ہر بندے کی کیا ضرورت ہے استقامت یعنی ہم میں سے ہر ایک شخص کو ہدایت پر استقامت کی سخت ضرورت ہے اور دل بدلتا رہتا ہے دل کی حالت بدلتی رہتی ہے اس لیے ہدایت پر قائم رہنا نہائیت ضروری ہے حضرت عمی سلمہ سے پوچھا گیا اے ام المومنین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوتے تو کونسی دعا بکسرت پڑتے تھے انہوں نے کہا آپ زیادہ تر یہ دعا پڑتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک اے دلوں کو اُلٹ پُلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ جب آپ سے اس دعا کی وجہ دریافت کی گئی کہ آپ تو ہدایت پر ہیں آپ پر وہی آتی ہے اللہ تعالیٰ سے براہ راست آپ کا کنیکشن ہے تو آپ کے لئے کیا ضرورت ہے اس کی آپ نے فرمایا ہر آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے اس کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے راہ ہدایت پر ثابت رکھے جس کو چاہے گمراہ کر دے اور اس سے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ بعض وقت جب یہ سننے میں آتا ہے کہ کوئی شخص دین میں بہت آگے تھا اور پھر اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور دوسری راہ پر نکل گیا تو بہت دکھ ہوتا ہے اور پھر اپنی ذات کی پریشانی لگ جاتی کہ اللہ تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرمانا ابن قیم کہتے ہیں بندے کو جب یہ علم ہو جاتا ہے کہ اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے اور اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان ہائل ہو جاتا ہے اور اللہ ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے وہی فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور یہ کہ اللہ سبحانو تعالی جس کو چاہتا ہے ادائیت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے مرتبہ گرا دیتا ہے اور جیسا کل ہم نے پڑھا تو یہ بندہ اسباب سے بے خوف نہیں ہوتا کہ اللہ اس کے دل کو نہیں پھیرے گا اور اللہ اس کے اور اس کے دل کے درمیان ہائل نہیں ہوگا اور دل کو سیدھا کرنے کے بعد اس کو ٹیڑا نہیں کرے گا یعنی جب بندے کو یہ پتا چل جاتا ہے تو پھر بندہ فکر میں پڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالی تو کچھ بھی کر سکتا ہے تو میرے عمل تو ایسے نہیں ہیں کہ جن پر میں بھروسہ کروں اور میں سمجھو مجھے کچھ نہیں ہوتا نہیں اور اللہ سبحانو تعالی نے اپنے مومن بندوں کی تعریف اس آیت بھی کی ہے اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے اپنے پاس سے رحمت عطا فرما تو اگر دلوں کے ٹیڑا ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو اللہ کے یہ بندے اللہ سے یہ دعا نہ مانتے اور دل پلٹنے کی مثال کیسے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دل کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اُلٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے اور دل کی مثال تو اس پر کسی ہے جو کسی درخ کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے دل بھی آپ دیکھیں نا ایسے شیپ اس کی ایسے ہی ہے کچھ وہ اسے اُلٹ پلٹ کرتی رہتی کبھی سیدھا کبھی اُلٹا یعنی لٹکی ہوئی چیز جب ہوا کے تھپیڑوں سے آگے پیچھے ہوتی رہتی تو ہمارے آس پاس بھی خواہشات کی شکوک و شبہات کی آنڈیاں چلتی رہتی ہیں اور دل ہلتے جلتے رہتے ہیں مقداد کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آدم کا دل اس ہنڈیا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بدلتا ہے جو خوب کھول رہی یعنی اس طرح چینجز آتی ہیں انسان کے دل میں انبیاء ایمان کی کمی یا اس کے زوال سے خوف کھاتے تھے اسی لئے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ النَّعْبُدَ الْأَسْنَام کہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بوتوں کی عبادت کریں ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے کہ یا اللہ میں کبھی بوتوں کی عبادت نہ کروں یوسف علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی تَوَفَّنِي مُسْلِمًا سبحان اللہ اتنی زندگی اللہ نے ان کو ہدایت پر رکھا ابھی بھی فکر مند ہیں اور کہتے ہیں تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالسَّالِحِينَ اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا تو ایمان کی تجدید ہر انسان کے لئے ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے پس تم اللہ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے اسی لئے پھر ہم ہر نماز میں دعا کرتے رہتے ہیں اے دن السراط المستقیم یعنی ہر نماز کے بعد پھر ہم واپس لوٹیں اپنی جگہ اور پھر صحیح رستہ اختیار کریں اور موت تک یہ حالت رہے ہماری اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو اور پھر آپ دیکھئے کہ ایک دنیا کا سراط ہے اور ایک آخرت کا سراط ہے دنیا میں سراط سراط مستقیم ہے جس کی ہم ہدایت مانگتے ہیں جس پر چلتے رہنے کی توفیق اور استقامت کی توفیق مانگتے ہیں اور ایک ہے آخرت میں جنت میں پہنچنے کے لیے ایک بریج کل سراط جس کو کہتے ہیں اس پر بھی بہت فسلن ہے اور اس پر بھی ثابت قدمی کی بہت ضرورت ہے جتنا جتنا انسان کا قدم اللہ کی طرف جانے کے راستے میں مضبوطی سے جم جاتا ہے اتنا ہی اس کا پاؤں سراط پر جمے گا اور جنت میں جانے کے لیے اس کو آسانی ہو گی جس رفتار سے وہ دنیا میں سراط مستقیم پر چلے گا اسی رفتار سے وہ پل سراط پر چلے گا کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے وہاں گزر جائیں گے کچھ لوگ پلک جھپکنے کی معنی گزر جائیں گے تو ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ ہم اس دنیا میں کتنی تیزی کے ساتھ ہدایت کی بات کو قبول کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر اس پر قائم رہتے ہیں یہ ڈیٹرمن کرے گا کہ آپ پل سراط پر کس طرح گزریں گے یعنی انسان اپنے پل سراط پر چلنے کی رفتار کو دنیا میں سراط مستقیم پر چلنے کی رفتار سے ناپ لے یعنی پورا پورا بدلہ ہے حَلْ تُجْزَوْنَا إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْوَلُونَ تو دنیا میں جیسے آمال ہوں گے ویسا ہی پل سراط پر معاملہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل سراط سے لوگ اپنے نور کے مقدار کے مطابق گزر جائیں گے بعض وہ ہوں گے جو آنکھ جھپکنے کی دیر میں گزر جائیں گے بعض وہ ہوں گے جو بجلی کی طرح جیسے بجلی چمکتی ہے نا اتنی دیر میں گزر جائیں گے بعض بادلوں کی طرح گزریں گے یہاں آپ کو قریب میں بادل اٹھتے نظر آتے ہیں نا آپ نے دیکھا کہ کبھی کبھی بادل ذرا سے تیز چل رہے ہوتے ہیں کبھی آستا قیامت کے دن بھی پل سراط پر بھی کچھ لوگ اسی رفتار سے چل رہے ہوں گے اور پھر جا پہنچیں گے اپنی منزل کو کچھ لوگ ستاروں کے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی طرح گزر جائیں گے کچھ لوگ آندھی کی طرح گزر جائیں گے کچھ لوگ گھوڑوں کے دوڑنے کی طرح گزریں گے کچھ آدمیوں کے دوڑنے کی طرح گزریں گے جیسے انسانوں کی دوڑ ہوتی ہے پھر اس کے گزرنے کی باری آئے گی جس کو روشنی اس کے پاؤں کی پشت پر دی گئی وہ چہرے ہاتھوں اور پاؤں کے بل رینگ رینگ کے گزرے گا جیسے کرال کرتے نا ایسے کر کے بل سرات سے پار کرے گا تو ہر ایک کا وہاں معاملہ مختلف ہوگا دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک سڑک ہوتی ہے لیکن ایک گاڑی پرانی ہوتی ہے اور ایک گاڑی نہیں ہوتی ہے ایک لیٹس موڈل کی ہوتی ہے تو ان دونوں کی رفتار میں بہت فرق ہوتا ہے تو اگر دین کے معاملے میں بھی ہم اپنے علم پر صحیح طور پر اور جلد عمل کرنے والے ہوں گے اور اس پر جمع ہوئے ہوں گے انشاءاللہ وہاں بھی آسانی ہوگی اب وہ کیا اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے کیا کریں کہ ثابت قدم رہیں سب سے پہلے تو اس بات پر یقین کہ اللہ ہی ثابت قدمی عطا کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختہ بات کے ساتھ خوب قائم رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی دوسرا ایمان اور تقویٰ کو لازم کر لینا یا ایواللذین آمنوا تقلہ وآمنوا برسولی یؤتکم کفلین من رحمتی ویجعل لکم نورا تمشون بھی ایمان اور تقویٰ کی وجہ سے نور رسیب ہوتا ہے جس سے انسان اس رسل پر چلتا رہتا ہے تیسری چیز ہے قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا قرآن کو پکڑ لینا قرآن سے مسلسل رہنوائی لینا قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیو ثبت اللذین آمنو وہدن وبشرہ للمسلمین کہہ دیجئے اسے یعنی قرآن کو روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھے جو ایمان لائے اگر آپ ہفتے میں دو دن بھی ویکنڈ پر بھی قرآن کلاسز جاری رکھتے ہیں پانچ دن جاب کر کے تو آپ دیکھئے کہ یہ تھوڑا تھوڑا بھی بہت فائدہ مند ہو جاتا ہے انسان اس ڈوز کو لینے کے بعد دائیں بائیں ہونے لگتا ہے تو پھر دوبارہ ڈوز مل جاتی ہے اور پھر دوبارہ اور پھر دوبارہ تو کوئی نہ کوئی آپ مستقل ایسا طریقہ رکھیں اپنے آپ کو باہن لیں یعنی کہ ایک کورس کرنے کی حد تک ساری زندگی کا سفر ہے جب یہ ہاتھ سے چھٹے گا اندھیروں میں چلے جائیں گے لہٰذا تلاوت کے ساتھ حفظ کے ساتھ اس کے فہم تدبر اس میں غور و فکر اور اس کے معنی کی ڈیپٹ میں جاتے رہیں یہ ہے ثابت قدمی کا ذریعہ پھر علم کے راستے پر لگے رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی راستے میں حصولِ علم کی خاطر چلا ہو تو اللہ اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پر چلا دے گا جس طرح کا راستہ ہوگا ویسی ہی آگے جنت ہوگی پھر کیونکہ علم جو ہے وہ سینے کو کھولتا ہے وسط پیدا کرتا ہے حتیٰ کہ سینہ پوری دنیا سے زیادہ وسیع ہو جاتا ہے اس کے برعکس جہالت سینے کو تنگ کرتی اس کو بند کر دیتی ہے اس کو قید کر دیتی ہے تو جتنا جتنا بندے کا علم بڑھتا جاتا ہے اس کا سینہ کھلتا جاتا ہے یعنی یہ اس علم کی وجہ سے ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں براست میں ملا ہے جس کو علم نافع کہا جاتا ہے پھر ہے انبیاء اور صالحین کی صیرت کو پڑھنا یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی صحابی کی صیرت پڑھیں اور آپ کے آنسو نہ آئیں ہو نہیں سکتا ان کے ایمان قبول کرنے کے واقعات ان کے استقامت کے واقعات ان کے عبادت کے واقعات ان کے صدقہ خیرات کے واقعات یعنی پوری ایک رہنمائی ہے ان کی زندگی میں خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں صحابہ میں سے جو بھی ہوں صحابیات ہوں صحابہ کرام ہوں ان کی زندگیاں ہمارے لئے مشل راہ ہیں اور ہمارے لئے عمل کرنے کو آسان کر دیتے ہیں لہٰذا کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ جاری رکھیں یعنی اپنے ساتھ اپنے متعلقے کے لئے یا آج کل تو الحمدللہ نیٹ پر بھی بہت کچھ اویلیبل ہے لیکن صحیح کی تلاش آپ کا کام ہے کہ ایسے سیریز جو ہیں سیرت کی سیریز جو ہیں یا سیرت صحابہ کی سیریز جو ہیں ان کو اگر آپ اپنے سننے کا ایک معمول بنا لیں تو آپ کو استقامت نصیب ہوگی کہ صحابہ آخر دم تک جمع رہے ہمیں بھی اسی رستے پر رہنا ہے اسی طرح انبیاء کے واقعات ہیں جن میں آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ثابت قدمی آخر وقت تک موسیٰ علیہ السلام کی ثابت قدمی کل لا انما یا ربی سیہ دینی میرے ساتھ تو میرا رب ہے وہی مجھے ضرور ہدایت دے گا فرعون کے جادوگروں کی ثابت قدمی اگلی بات ہے اللہ کی راہ میں محنت اور کوشش کرتے رہنا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واللذین جاہدو فینا لنہ دینہم سبولنا اللہ کی دین کی خدمت کے لئے وقت نکالنا کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کریں ہفتے میں ایک دن ایک گھنٹے کے لئے ہی کر لیں چار لوگ بیٹھ جائیں کوئی نہ کوئی سکھانے کا کام کریں چاہے بچوں کو کریں چاہے بڑوں کو کریں چاہے گھر والوں کو کریں چاہے اپنے ہزبن کو کچھ سکھائیں بتائیں اگر ان کے پاس ٹائم نہیں پروپر سیکھنے کا ہماری ایک سٹوڈنٹ ریسنٹ ہی ان کی ایکسیڈنٹ میں وفات ہوئی اور ان کے ہزبن بچ گئے اور وہ جس سائٹ پڑتی وہاں سے گاڑی لگی اور وہ آن دا سپارٹ ان کی دیت ہوگی تو ان کے ہزبن کی آڈیو میں نے سنی وہ کہہ رہے تھے کہ جس وقت اس کی وفات ہوئی ہے وہ قرآنی اور مسلون دعاوں میں سے پڑھ پڑھ کے میرا پروننسیشن ٹھیک کروا رہی تھی اور وہ یہ دعا پڑھتے ہوئے اس کی دیت ہوئی اور آ رہی تھی اس نے کووڈ میں ایک کورس شروع کروایا تھا آن لائن اور ان لوگوں کا وہ کورس ختم ہوا تو انہوں نے انوائٹ کیا کہ اب حالات اچھی ہو گئے ہم آپ سے ملاقات چاہتے ہیں آپ ہمیں آ کے درس دیں اور جو ہی انہوں نے یعنی درس دینے کے بعد باپسی کا رستہ اختیار کیا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا اسی بھی وفات ہو گئی تو آپ دیکھئے کہ وہ موقع بھی اس بچی نے جانے نہیں دیا کہ میں اس وقت بھی اور کسی کو نہیں تو اپنے ہزبن کو ہی سکھا دوں کتنا مشکل کام ہے لیکن اس کے لئے آسان ہے جس کے لئے اللہ چاہے ہماری محبت کا تقاضہ کیا ہے کہ ہم جو خیر خود سمیٹتے ہیں اس میں سے ان کے ساتھ بھی شیئر کریں اور جب آپ آجزی اور محبت کے ساتھ کریں گے تو ضرور وہ بھی لیں گے کیونکہ ہم استاد بننے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ درست نہیں اگر ہم آرام سے پیار سے محبت سے ان کے ساتھ وہ علم شیئر کریں گے جو ہم لیتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ پہنچے گے یعنی دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملتا کہ جس کے ساتھ آپ نالج شیئر کر سکیں کیونکہ اس شیئرنگ کے ساتھ آپ کے اندر استقامت آتی ہے موٹیویشن آتی ہے اور آپ کا علم پختہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے لینا اور ایک ہوتا ہے پھر دینا جب آپ دینے لگتے ہیں تو پھر آپ جم جاتے ہیں پھر آپ کو خود بھی اس میں لطف آنے لگتا ہے پھر آپ اس رستے میں اور کوشش کرتے ہیں مزید سیکھتے ہیں پھر ہے نیکی اور اطاعت کے کاموں میں لگے رہنا یعنی کوئی نہ کوئی خیر کا کام انسانوں کی مدد لوگوں کو اچھے مشورے دینا اپنی سکیلز کے حساب سے اپنی ایکسپرٹیز کے حساب سے دوسروں کی زندگی آسان کرنا آپ کو طبی نسخے معلوم ہیں آپ کو ایکسرسائز کروانا آتی ہے آپ کو بہت اچھا کھانا پکانا آتا ہے یعنی کونسی سکیلہ جو آپ کے پاس ہے اس میں آپ دوسروں کی بدت کریں یعنی کوئی ایسا کام کریں جس سے لوگوں کی زندگیاں آسان ہو آپ دیکھیں کہ ہماری ینگر جنریشن جو ہے ہماری نئی پود جو ہے نئی بچیاں جو ہیں وہ جس طرح پڑھائیوں میں اور جابز میں پڑ گئی ہیں ان کو گھرداری نہیں آتی اب ان کو گھرداری سکھانا کیونکہ ایک عورت کا گھر بنتا نہیں جب تک وہ گھر کو گھر نہیں سمجھتی یا گھر چلانا نہیں جانتی یعنی آپ کسی بھی گھر میں مہمان کی طرح نہیں رہ سکتے آپ کو اس کو اون کرنا پڑتا ہے اور جب آپ کسی چیز کو اون کرتے ہیں تو پھر آپ کو ٹیک کیر کرنی پڑتی ہے اس کی رسپانسیبیلیٹی لینی پڑتی ہے اور اس کام کو کرنے کا پھر طریقہ سیکھنا پڑتا ہے اور آج کی بات ہی نہیں ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں جب ہماری شادی ہوئی تھی تو ہم کتنے ماہر تھے مختلف کاموں میں ساتھ ساتھ ہی سیکھا نا اپنے آس پاس دائیں بائیں آگے پیچھے لیکن ہمارے اور اب کی جنریشن میں ایک بڑا فرق ہے ہم خاندانوں کے اندر رہتے تھے جس میں صرف ماں نہیں سکھاتی تھی صرف ساس نہیں سکھاتی تھی کوئی پپی کوئی چچی کوئی مامی کوئی دوست کوئی ہمسائی کوئی کچھ کوئی کچھ اور اب ان سارے رشتوں کی جگہ لے لی ہے یوٹیوب نے اور جو کچھ سیکھنا وہاں سے لیکن وہاں سے ایکسپیرینس نہیں آپ کو ملتا وہ آپ کو ایک ریسپی تو دے سکتے ہیں اس کو دے کے آپ چار چیزیں جوڑ توڑ کے کچھ ملغوبہ بنا سکتے ہیں لیکن وہ ٹیسٹ نہیں آ سکتا وہ کوالٹی نہیں آ سکتی جو آپ کسی کو لائیو کام کرتے ہوئے دیکھ کے سیکھتے ہیں تو یہ سکلز اگر آپ کو آتی ہیں تو آپ اپنی بہنوں بہنوں کی بچیوں بانجیوں بتیجیوں یعنی جس کو بھی آپ کر سکتے ہو ان کو اپنے سمانوس کریں اور ان کے ساتھ یہ خیر کے کام کریں اور ان کو گھرداری سکھائیں حتیٰ کہ رواداری یعنی رشتوں کو کیسے نبھانا ہے یہ بھی نہیں آتا یعنی بہت پیچھے چلے گئے خاندانی زندگی ہماری بہت کمزور ہو گئی ہے فیملی لائف بہت ویک ہو گئی ہے رشتوں کی پہچان نہیں خود ہم اپنے آپ کو دیکھیں کیا ہمیں اپنے بہنوں بھائیوں کے بچوں کے نام آتے اور اگر ان کے آتے ہیں اور اگر ان کے آگے بچے تو ان کے آتے ہیں نہیں یہ قریبی رشتے ہیں جو راست میں بھی حصے دار بن جاتے ہیں لیکن ہمیں ان کی بھی پہچان نہیں رہی تو جب پہچان ہی نہیں رشتوں کی تو صلح رحمی کہاں سے کریں گے اور صلح رحمی نہیں تو زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی ہم اپنے ایک خال میں بند ہو گئے ہیں صرف میں ہے میری زندگی میری سپیس اپنی کمیونٹی میں بھی کرنی ہے اور ایک مسلم اممہ کے لیے بھی کام کرنا ہے لیکن یہ سٹیپ بائے سٹیپ ہوتا ہے پہلے ایک چھوٹا سرکل درست کیجئے پھر اس کے بعد بڑا سرکل پھر بڑا پھر بڑا پھر بڑا کوئی بندہ بڑا کام نہیں کر سکتا جب تک وہ چھوٹا کام نہیں کرتا ہزار میل کا سفر بھی پہلے سٹیپ سے ہوتا ہے آپ ایک سٹیپ گھر سے نکالتے ہیں پھر گاڑی پہ بیٹھتے ہیں پھر جہاز پہ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ منزل پہ جا کے اترتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے امیجنیشن میں کہیں پہنچ جائیں یا آپ ویڈیو دیکھ لیں خانہ کعبہ کی اور بیٹھے بیٹھے عمرہ کر لیں یہ نہیں ہوتا تو آپ کو ان ساری جگہوں پر اپنے رولز پلے کرنے ہیں یعنی آپ اپنے دائرہ کار جس کو کہتے ہیں کہ آپ کا دائرہ مسرکل کیا ہے جس کے اندر آپ نے یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں اور جتنے بھی ہمارے رشتے بنتے ہیں ان سب رشتوں کو نبانا ہے عبید کا موقع آ رہا ہے بڑا اچھا موقع ہے کہ جن رشتوں کو آپ بڑے عرصے تک بھولے رہے ہیں ان سے ملاقات نہیں کی یا ان سے بات نہیں کی یا ان کو مبارک بات نہیں بھیجی یہ سارے کام آپ اب کر سکتے ہیں یعنی جو ہی رمضان ختم ہو تو اب محنت کے تو آپ آدھی ہو چکے ہیں عید کا موقع ہے اور عید کے ساتھ ہی آپ عید کے دن یا عید کے اگلے دن سے آپ ساری لسٹ پہلے سے بنا لیں ہونی تو یہ چاہیے پہلے کی لسٹ ہو اور اب آپ دیکھنا شروع کر دیں کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے لیکن یہ کہ اگر نہیں بنی ہوئی تو ہم سب کو اس کو ارگنائز کرنا چاہیے رشتوں کے پہچان بھی ہونی چاہیے اور پھر ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی ہمیں لکھا ہونے چاہیے صرف لکھ کے سونا جائیں بلکہ کریں بھی صحیح پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرنے سے اللہ کی حفاظت ملتی ہے احفظ اللہ حیحفظ کا پھر ایک نیکی اگلی نیکی کا دروازہ کھولنے کا باعث بنتی ہے حشام بن عربی سے مربی ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں کہ ایک شخص نیک عمل کر رہا ہے تو جان لے کہ اس نیکی کے لیے اور بھی پیچھے نیک عمل ہیں جس کی وجہ سے اس کو اس نیکی کی توفیق ملی ہے یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک یہ آپ کو کوئی لاکھ کھڑا کر دے کہ اب نیکی کر لو وہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آئے گی میں نے نیکی کیا کرنی ہے تو اس لیے ایک نیکی کے پیچھے اور بہت سے نیکیاں ہوتی ہیں ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں اور بہت سے لوگوں کی سپورٹ ہوتی ہے آپ نے لوگوں کے ساتھ تعلق بنا کر رکھا ہوتا ہے پھر آپ کو موقع ملتا کہ آپ آگے بڑھ سکیں یعنی جب آپ ایک ڈگری لیتے ہیں یونیورسٹی میں تو وہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ چند دن وہاں آزی لگا کے آگے اور گھر میں چند کتابیں لیٹ کے پڑھ لیں اور پھر آپ ایک ڈگری لینے چلے گئے ایسے نہیں ہوتا اس کے پیچھے بہت ایک لمبی ایفٹ ہوتی مثلاً اس وقت ہر شہر جہاں جہاں ترابی پڑھ رہا ہے وہ امام کے اوپر ضرور رشک کر رہا ہوگا مجھے تو بہت رشک آتا ہے بہت زیادہ رشک آتا ہے یہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں یہ جن کو اللہ نے یہاں لا کھڑا کیا اب وہ رشک تو آ رہا ہے آپ کو لیکن آپ کو یہ پتہ ہے اس کے پیچھے کتنی ایفٹ ہے جو امام جتنا اچھا پڑھتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اس نے اتنی ہی محنت کی ہے یہ اتنی آواز میں مچورٹی اور اتنا ٹھہراؤ اور ایک رفتار سے پڑھنا یعنی کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی دائیں کبھی بائیں نہیں خوبصورت انداز میں جیسے بہتا پانی ہو تو یہ ساری چیزیں ایک محنت اور اس کے پیچھے بڑی بڑی ایفٹ ہوتی کہاں کہاں سے یعنی وہ ہیرے انہوں نے کٹھے کیے ہوتے ہیں جو آگے آپ کو پھر رمضان میں ڈیلیور کرتے ہیں ایک ایک آئے دل پہ کیسے اثر کر رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے ماں باب کی کتنی محنت ہوتی ہے استادوں کی کتنی محنت ہوتی ہے اور گائیڈ کرنے والوں کی کیسی محبت ہوتی ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب جا کے انسان کو نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے اور اسی طرح باقی نیکیاں بھی اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ برا کام کر رہا ہے تو جان لیں کہ اس برائی کی اور بھی بہنیں ہیں یعنی یہ برائی یہ صرف یہاں سے نہیں آئی اس کے پیچھے اور بھی بہت سی چیزیں مثلاً ایک شیز غصہ کرتا ہے نا چیختہ چلاتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ایسی بس ابھی وقتی طور پر اس کے اندر کوئی عبال آ گیا تھا نہیں اس کے اندر وہ بہت کچھ جمع تھا اور اب وہ پھٹ پڑا ہے وہ کئی دنوں سے کٹھا ہو رہا تھا اور اب وہ باہر آ گیا ہے جیسے لاوہ جو ہے اسی باق تھوڑی بنتا ہے وہ اندر تھا اور اس کو رستہ ملا اور اس نے باہر تباہی مچا دی ایسے ہی غصہ بھی اکیومیلیٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد باہر نکل آتا ہے اسی طرح بہت ساری اور برائیاں بھی جاد رکھئے غصہ ایک برائی ہے گناہ ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم فار گرانٹڈ لیتے ہیں بس مجھے غصہ آ گیا تھا اور بڑے آرام سے کہہ دے تو مجھ پہ شیطان آ گیا آپ نے آنے کیوں دیا اس کو آپ اتنے کمزور ہے کہ وہ آپ کے اوپر عملہ آور ہو جائے ٹھیک ہے آ جاتا ہے ہم سب انسان ہیں لیکن حضرت عمر بھی تو تھے جن سے شیطان بھاگتا تھا تو ہم ان کی اقتداء کیوں نہیں کرتے ان کی پیر بھی کیوں نہیں کرتے کہ شیطان ہم سے بھاگ دی پھر اسی طرح گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچنا ہے ابن قیم کہتے ہیں گناہ زخم ہیں وونڈز ہیں اور کتنے ایسے زخم ہوتے ہیں جو انسان کو موت کی جگہ پر لگتے ہیں پس جو ثابت قدمی کا شوق رکھنے والا اور اس پر نظر رکھنے والا اس کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ نافرمانی کو معمولی خیال کرے یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زخم بھلاک کر دے اور پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ گناہ سے لذت حاصل کرے یا چھوٹے گناہوں کا ڈھیر لگا دے قرآن مجید میں آتا ہے فَأَحْلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے حالات کیا وہ کہتے ہیں کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو اچانک حملہ کر دیتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں اور حملہ آور ہو جاتے ہیں اور اپنے صاحب کو تباہ کن حالت تک پہنچا دیتے ہیں اور انتہائی بدترین رہائشگاہ تک لے جاتے ہیں یعنی سخت قسم کے گناہ میں انسان پڑتا ہے ادھر ہی موت آتی ہے اور پھر بہت بدترین خاتمہ ہوتا ہے پھر ہدایت پر ثابت قدم رہنے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اور مجلس اختیار کرنا ان کے پاس بیٹھنا اس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ یہ نہیں کہ عوام کو ضرورت ہوتی ہے نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کی خواس کو بھی ہوتی ہے علماء کو بھی ہوتی ہے ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے انسپریشن لے اور ان کی وائبز بھی اس کے اندر آئیں ان کی نیکی اور ان کے تقوی اور ان کے ایمان کی قوت ان سے فائدہ اٹھائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھئے جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں یعنی صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں ابن خیم اپنے استاد ابن تیمیہ کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جب ہمارا خوف شدید ہو جاتا اور ہمیں بدگمانیاں ہو جاتی اور زمین ہم پہ تنگ ہو جاتی تو ہم آپ کے پاس آ جاتے اور صرف اتنا ہی وقت لگتا کہ ہم آپ کو دیکھتے آپ کی گفتگو سنتے تو یہ سب کچھ ختم ہو جاتا اور یہ سب کچھ یعنی ہمارے خوف اور پریشانیاں شرح صدر قوت یقین اور اتمنان میں تبدیل ہو جاتا صرف اس مجلس کی برکت سے ان کی باتیں سن کے تو ہم سب کو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو رینیو کرتے رہیں ایسی مجالس کے ساتھ لہذا آج کی مجلس یا آخری مجلس نہیں یہ پروگرام کنٹینیو کریں گے ایک ڈیفرنٹ سٹائل میں انشاءاللہ پھر اہل ایمان کی مجلس تلاش کرنی چاہیے یعنی انسان کام کے لئے تو پھر کسی کے ساتھ بھی اس کو کام کرنا پڑتا ہے اور کام کرنا چاہیے لیکن صرف اسی ماحول کا ہی نہ ہو کر رہ جائے اہل ایمان کی مجلس تلاش کرے کہاں آئے اور وہاں پر جائے اور اس کا احتمام کرے معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابی سے کہا آؤ ہمارے پاس بیٹھو ہم ایک گھڑی ایمان لے آئیں یعنی ایک مجلس قائم کریں جس میں ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں ابن مسود کہا کرتے تھے آؤ ہمارے پاس بیٹھو ہم اپنا ایمان بڑھا لیں اور وہ اپنی دعا میں کہا کرتے تھے اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فقہا اے اللہ مجھے ایمان یقین اور فقہ یعنی دین کی سمجھ میں زیادہ کر دے اور آگے بڑھا دے یہ صحابہ ہیں جو یہ دعائیں مانگ رہے ہیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے اور وہ اس کا دفعہ بھی کرتا ہے اور اگر وہ غلطی کرے تو اس کو بتاتا بھی ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت بھی کرتا ہے پھر اسی طرح استقامت کے لئے ضروری ہے کہ فتنوں سے بچائیں اپنے آپ کو ایسی جگہیں ایسے لوگ جو فتنہ پیدا کرتے ہیں ان کی کمپنی سے پرہیز کریں چاہے ورچول ہو بعض وقت ہم غلط قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں غلط قسم کے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ تو چلے یہ کیا سوچتے ہیں اور پھر کسی طرح وہ سوچ آپ تک بھی ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو اس لئے شر کا دروازہ بند ہی رہی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو مثلا سام سے ڈر لگتا ہے یا کتے سے ڈر لگتا ہے اور وہ کسی غروم کے اندر بند ہے تو آپ کیا کرتے ہیں دروازہ کھول دیتے ہیں اس کا کہ کوئی نہیں میں دیکھوں تو سی کیا کر رہے ہیں اندر نہیں ہمیں نہیں دیکھنا کیا کر رہے ہیں اللہ سبحانو تعالی نے ہماری رہنمائی کر دی کہ خیر کیا اور شر کیا ہے پہلے وہ رہنمائی لے لیں پھر اس کے بعد اگر کسی شر کا مقابلہ کرنا پڑا تو اللہ تعالی خود رہنمائی کرے گا پھر زبان کو مستقیم رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو اور اس کا دل درست نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو جائے سوچیں کیا بولتے ہیں کس طرح دوسروں سے بات کرتے ہیں یہ بڑا ہی ضروری ہے کیونکہ زبان سے بہت سی خرابیاں اور بہت سی فتنے کھڑے ہوتے ہیں اور انسان بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے پھر زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے پھر نفس کا محاسبہ کرتے رہیں نفس کا محاسبہ کرتے رہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں قد افلح من ذکاہا وہ شخص کامیاب ہوا جس نے نفس کو سمار لیا ابن المنقدر کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کا مقابلہ کرنے میں چالیس سال تک تکالیف برداشت کی یہاں تک کہ میرے نفس کو استقامت حاصل ہو گئی حسن بسری کہتے ہیں مومن اپنی ذات پر نگران ہے اور وہ اللہ عز و جللہ کے لئے اپنا محاسبہ کرتا ہے قیامت کے دن ان لوگوں کا حساب آسان ہوگا جو دنیا میں اپنے نفس کا حساب کرتے رہتے ہیں جو اپنا محاسبہ دنیا میں کرتے رہتے ہیں قیامت کے دن ان کا حساب آسان ہو جائے گا اور جو دنیا میں اپنے آپ کو بس کھلی چھٹی دے دیتے ہیں جو دل چاہے وہ کر لیتے ہیں اور اپنے آپ پر کوئی چیک نہیں رکھتے تو پھر قیامت کے دن ان سے سخت حساب لیا جائے گا تو جہاں ہمیں ان امور کا پتا ہونا چاہیے جن کے کرنے سے ثابت قدمی ہوتی ہے وہاں ان باتوں کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو ثابت قدمی سے ہٹا دیتی ہیں جو رکاوٹ بن جاتی ہیں ان میں سب سے نمبر ون خواہشات ہیں اپنے نفس کی خواہشات جب انسان صرف اپنے دل کی مرضی پر چلتا ہے نہ دیکھتا ہے کہ وقت کی ضرورت کیا ہے اس وقت کیا کام کرنا چاہیے جب دل آئے سو گئے جب دل آئے کھا لیا جب دل آئے سیر کو نکل گئے یعنی کوئی زندگی کا پلان نہیں کوئی منصوبہ نہیں کوئی پابندی نہیں اپنے اوپر کوئی چیک نہیں کوئی ڈسپلن نہیں بس زندگی اپنی خواہشات کے ساتھ چلی خواہشات لیڈ کر رہی ہیں خواہشات لیڈ کر رہی ہیں جو دل آتا وہ کر لیتے نہیں سوچتے کہ اس وقت درنا مناسب بھی ہے یا نہیں اب مثال کے طور پر آزان ہو چکی ہے اور آپ کہتے ہیں اچھا میں تھوڑی در سو لوں پھر دیکھتے ہیں آزان ابھی تو کافی ٹائم ہے اور جب آپ اٹھتے ہیں تو نماز کا وقت جا چکا ہوتا یا لیٹ ہو چکا ہوتا اب آپ نے کوئی صحیح کام تو نہیں کیا یہ کیوں کیا آپ نے اپنی خواہش پر چلتے ہوئے اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں مثلا ادھر نماز کا وقت ہو رہا تھا ادھر آپ کہتے ہیں میں ذرا مارکیٹ سے کوئی چیز لیا ہوں وہی آپ پہلے نماز پڑھیں پھر آپ مارکیٹ چلے رہے ہیں تو اگر آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو پراریٹی نہیں دیتے اور چیزوں کو دیتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کیا جائے گا پھر دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی آیات سے ساف نکل جانا پڑھ سن سمجھ کے کچھ عمل نہ کرنا پھر ہے خود پسندی اور لمبی آرزویں خود پسندی جو خود کر رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے جو میرا طریقہ ہے بس صحیح سب سے پسندیدہ ہے بس اپنے طریقے پر کام کرنا چاہے دس لوگ سمجھانے والے ہو کسی کی بات نہ سننا نہ سمجھنا اور لمبی لمبی آرزویں رکھنا یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے لیکن کرنا کرانا کچھ نہیں پھر دنیا کی رنگینیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر یقیناً دنیا برسا دی جائے گی یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کے دل کو کوئی چیز ٹیڑا نہ کرے گی مگر دنیا کی مزید طلب اور دنیا مل جائے اور اچھی ہو جائے اور اچھی ہو جائے لہٰذا اسی میں دل پھر حق سے ہدایت سے دین سے ہٹ جائیں گے پھر بری ہم نشینی برے کمپینینز جن کے اندر کوئی اللہ کا خوف نہیں جن کی زبان کسی کنٹرول میں نہیں جن کا کوئی دین ایمان نہیں ان کی کمپنی انسان کو ہدایت سے دور کر دیتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے اور جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ دانتوں سے کٹے گا یعنی قیامت کے دن انسان اپنے ہاتھوں کو اپنے ہی دانتوں سے کٹے گا اور کہے گا اے کاش میں رسول کے ساتھ کچھ رستہ اختیار کرتا ہائے میری بربادی کاش میں فلان کو دلی دوست نہ بناتا فلان سے مراد کوئی نون مسلم ہو سکتا ہے کوئی بے دین انسان ہو سکتا ہے کوئی غلط کام کرنے والا ہو سکتا ہے بے شک اس نے تو مجھے نصیحت سے گمراہ کر دیا یعنی اس کی باتوں نے تو مجھے حق سے ہی پھیر دیا اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ گئی تھی یعنی مجھے ہدایت صحیح رستے کا پتہ چل گیا تھا لیکن چونکہ میری فرینڈ کی پسند نہیں تھی لہٰذا میں اس پر نہیں چلی اور شیطان ہمیشہ انسان کو چھوڑ جانے والا ہے اور سب سے بری دوستی شیطان کی دوستی ہے جو انسان کو غلط رستے پر لگا کے اس کے بعد دھوکہ دے جاتا ہے اب ثابت قدمی کے فائدے کیا ہوتے ہیں دنیا میں ہی خیر ملنے لگتی ہے انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّا بِسْتَقَامُوا وَلَا تَرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمَّا اَنْغَدَقَا اور یہ وحی کی گئی کہ اگر وہ راستے پر قائم رہتے تو ہم انہیں ضرور بہت وافر پانی پلاتے پانی سے منا دیا دنیا کی نیمتیں پھر خوف اور غم سے نجات کا باعث ہے سبحان اللہ ثابت قدمی کی وجہ سے انسان خوف اور غم سے نکل آتا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اُلَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا قَانُوا يَامَلُونَ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر خوب قائم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے یہی لوگ جنت والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے